بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عدم علیہ السلام کی پیدائش حضرت عدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باب بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متیس سے بنایا ہے چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس عزوجل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک متی متی لائے حکم خداوندی کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک متی متی اٹھائی تو پوری روئی زمین کی اوپری پر چھلکے کی مانت اتر کر آپ کی مٹھی میں آگئی جس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھی یعنی سفیت و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی اور نرحم و سخت شیری و طلق نمکین و فیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھی پھر اس متی کو مختلف پانیوں سے گودنے کا حکم فرمایا چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی پھر ایک مدت تک یہ گودی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارہ بن گئی پھر یہ خشک ہو کر کھن کھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تاجب کرتی تھی کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رحمت اللہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے اے ابو محمد آدم میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لئے بنایا ہے پھر ربطہ ربطہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کڑے ہوئے ترمزی اور ابو دعوت میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ جس مٹی سے بنایا گیا کیونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی اس لئے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لکب خلیفت اللہ ہے اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آپ نے نو سو ساٹھ برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد ایک لاکھ ہو چکی تھی جنہوں نے ترہ ترہ کی سنتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑھائی کا اظہار کر کے تکبر کیا اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں معلوم فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا گئے اللہ نے فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے بنایا فرمایا تُو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر گرور کرے نکل تُو ہے زلط والوں میں بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں فرمایا تجھے محلتے بولا تو قسم تُو کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاکھ میں بیٹھوں گا پھر ضرور میں ان کے پاس آنگا ان کے آگے اور پیچھے اور دائنے اور بائیں سے اور تُو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا یہاں سے نکل جا رد کیا گیا راندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے قیم پر چلا میں تُو سب سے جہنم بھر دوں گا موسیقی موسیقی